اسلام علیکم ویورز نیوز ٹائم ایچی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر موین آج میں موجود ہوں ایک ایسے پرسن کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے موٹیویشنل تھوٹس کو اپنے اوپر اپلائے کیا اور خود کی لائف کو چینج کیا اور آج وہ ایک بہت زبردست قسم کے فٹنس اینڈ ویلنس کوچ ہیں اپنا ویٹ لاز کیا انہوں نے بہت زیادہ 210 کیجی پہ ان کا ویٹ تھا جو انہوں نے بتجویش کم کر کے 76 پر آ چکے ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے لائف سٹائل کے بارے میں اور اس موٹیویشنل جو چینج ان کی لائف میں آیا اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو میں آپ کے اسی میں مین فوکس پہ بات کروں گی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چینج کا خیال کیسے آیا بسیکلی تو دو تین ایسے واقعات جو کہ میں پہلے بھی کافی دور ڈسکرائب کر چکا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پھر تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ بھی آپ اپنا وزن جو ہے وہ کم کریں اور پھر وزن اتنا زیادہ تھا کہ ہر طرف سے ہر جگہ سے وہ یہی اپنا جو ہے نا وہ ڈاکٹرز بھی یہی کہتے تھے دوست بغیرہ بھی یہی کہتے تھے فیملی کا تو بہت زیادہ پریشر تھا میرے پر بلکہ میری فیملی کی وجہ سے ہی میں اس میں یعنی کہ میں جو موٹیویشن ملی اور میں نے اس کو جو ہے وہ اپلائے کیا اچھے سر ایک یہ بھی چیز ہوتی نا کہ آج کل ایک نیو سسٹم چلایا کہ آپ اپنے سٹمرک کا آپریشن کروا لیں اور اس سے آپ ویٹ لاؤز کر لیں گے تو آپ نے کبھی اس طرف سے سوچا تھا کہ جب آپ نے ویٹ لاؤز کا فرسٹ ٹپ لیا بسیکلی نہیں اس وقت جب میں نے وزن کم کیا اس وقت وہ اتنا زیادہ ان نہیں تھا یہ والا جو میٹر ہے نا کہ آپ کا سٹمرک بائنڈنگ اور یہ وہ وغیرہ اور اس کے اندر بلکہ اگر جو تھا بھی تو اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز کیونکہ میں ایٹ دیٹ ٹائم جو میں نے وزن کم کرنا شروع کیا ایوز فورٹی فائیو یئرز زور اور آج میں ففٹی فائیو کا ہوں سو فورٹی فائیو یئرز کی عمر میں کوئی بھی بندہ کوئی بھی ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتا تھا وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ بھی آپ جو ہے اس کو نیچرل طریقے سے ہی کوشش کریں اچھا پھر اس کے پلس اور مائنس پوائنٹس ہوں گے میں ہر ایک اپنے اپنا ایکسپیرینس ہے لیکن اس کے مائنس پوائنٹس بھی ہیں اور جو کہ لوگوں کو دیکھنے میں بھی آتے ہیں یہ اس صورت میں ہی میں کسی کو ریکمینڈ کروں گا یا میں اس کے بارے میں بات کروں گا جتنی میری ایکسپیرینس ہے اور جتنا میں ان لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہوئے وہ بسیکلی اگر ان کی ایک عمر ان کے جسم کی بناوٹ اور ان کے اندر اتنی سکت نہ ہو کہ وہ نہ کر سکے اور ان کی حیبٹ اس حد تک کھانے پینے کی اڈکشن کی حد تک اگر خراب ہو گئی بھی ہے اور وہ ایک دل اور دماغ سے اپنے آپ کو حراب بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا اور وہ بلکل مفلوج ہو گئے ہوئے ہیں لائف سیوئنگ کے لیے آپ بڑا کچھ کرتے ہیں تو اس کو بلکل لاسٹ پیروڑی پہ رکھنا چاہیے اچھے سر آپ نے نیچرل ویسے اس کو کم کیا سٹارٹ آپ نے کیسے لیا تھا سٹارٹ ایسے بیٹھا کہ اس کو کیونکہ ایک سفر زیادہ تھا آئی ایو ٹو بی اچیو ہنڈرنٹ تھرٹی فائیو کیجی کم کرنا ہے تو دو سو دس سے آپ سیونٹی فائیو کے ٹارگٹ پہ لے کر آ رہے ہو تو وہ بیسیکلی اس میں بہت ساری ڈائٹ پلانز ہی تھی جو میری نظر میں تھی اس زمانے میں اب تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا دے بائی ڈے اس کی ریسرچ اتنی بہتر ہو گئی ہے اس وقت جو تھا ایک تھا ایک تھا ایکٹکن ڈائٹ جس کو ہم ڈاکٹر ایکٹکن ڈائٹ کہتے ہیں فروٹ بیسٹ کیلشیم بیسٹ اور ایک تھی سوپ ڈائٹ یا اس کو کوئی لیکوڈ ڈائٹ کہتا تھا کوئی سوپ ڈائٹ کہتا تھا تو وہ دونوں ایک ہی تھی کہ ہر چیز کو آپ سوپ کی شکل میں پیئیں اور اس کو کابز دیں وہ زیرو کرنے سو میں نے اسی طرح ہی شروع کیا اور کیونکہ جب جی ریزلٹس آنا شروع ہو گئے پھر میں خود ہی اس میں انوالو ہونا شروع ہو گئے اور مجھے ایک بوسٹ اپ ملا اور ایک بکپ ملا سر آپ کو فرسٹ ٹیپ یعنی کہ آپ کی جو فرسٹ اچیومنٹ تھی وہ آپ کو کتنے ٹائم کے بعد فیل ہوئی جو پہلا آپ کا فیز ہوتا ہے نا وزن کم کرنے کا وہ بیسیکلی بڑی ریپڑ لی کیونکہ آپ کے جسم کے انتر مویسچر ہوتا ہے ایک ایر ہوتا ہے ایک مویسچر ہوتا ہے جو پہلے آپ کے جو اتنے دو سو دس کیجی والے بندے کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ پانچ کلو اور چھے کلو تک ایک دم ڈروپ کرتا ہے وہ جو ڈروپ کرتا ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک آپ کو بوسٹ اپ ملتے ہیں اور ایک آپ کو یقین آنا شروع ہو گیا ہے سو یہ پہلا پہلا جو سٹیپ تھا وہ تکریباً پانچ کلو ویدن ففتین ڈیز میں جب اگم گر ہے نا جی اس نے تو بیجے بہت ہی زیادہ کر دیا پھر وہ ریپڑ لی آہستہ آہستہ کیونکہ میں پھر دائیٹ پلان میں بہت سخت ہوتا گیا ہے اور ڈے بائی دے جو اس میں میں اور زیادہ بہتری کرتا رہا تو وہ پھر جب ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں پھر آپ کو بڑا بوسٹ ہوتا ہے اچھا سیر آپ اب بقائدہ اس بارے میں فٹنس اینڈ ویلنس کوچ کر چکے ہیں اس میں ایک بہت مین بیسک چیز آتی ہے کہ جو لوگ اپنا ویٹ ایک دم لاز کرتے ہیں ان کی سکن لوز ہو جاتی ہے تو وہ لوگ پھر ایک دم سے کہتے ہیں کہ ہم جیسے بڑھاپے کی طرف آگئے جیسے جھوریاں پڑ جاتی ہیں یا کچھ ایسا ایشو ہو جاتا ہے اس سوالے سے پھر وہ کیا کریں اچھا دو چیزیں ایک تو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وزن سے آپ کم کر رہے ہو نورملی لوگوں کو بیس تیس چالیس یا پچاس کیجی تک ہی کم کرنا ہوتا ہے میرے جیسے بندیں بہت کم ہی ہیں جو کہ ہائی اینڈ پہ چلے جاتے ہیں سو بیسیکلی جو چھوٹا موٹا اگر آپ کا پہلی تو یہ مائنڈ شیٹ کریں کہ آپ کا جسم کم ہونا آپ کا سیت مند ہونا ضروری ہے رادر دین آپ کا جسم لٹک گیا کیونکہ آپ نے ننگے نہیں بھرنا اتار کے نہیں بھرنا آپ نے تو یہ تو یہ مائنڈ شیٹ کے جی میرا جسم لٹک گیا ہے جی میرا بے ڈبا ہو گیا ہے پہلا ٹارگٹ صحت ہے وزن کا کم ہونا ہے اگر وزن کم ہو جاتا ہے اور اس میں اگر تھوڑا سا لٹک بھی جاتا ہے تو دیر آسو میری ویز میری اپنی ایک ریسرچ ہے جس کا میں نے نام اپسائی ڈاؤن ایکسٹریم سٹریچ ویٹریننگ رکھا ہوا ہے سٹریچنگ ہے آپ کے پاس بہت سارے ایسے ویٹریننگ ہیں جس سے کہ آپ دوبارہ جسرا میرا ہے میں سکسٹی فور ویز سے میں تھٹی ٹو پہ لے کر آیا تو جو باقی کی جو جو سکن تھی اس نے لٹک نہیں تھا تو آج آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا سو وہ کہ آپ بات میں مین مقصد ہے وزن کم کرنا وزن کم کرنے کے پاس دیر آسو میری ایکسرسائز بس وہی میں کنفرم کرنا چاہا رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیس لٹک گیا ہے ہمارے بازوں میں سے اس کے لٹک گئی ہے تو اس کے بعد نیکس ٹیپ سٹریچنگ کا آ جاتا ہے جس میں آپ سٹریچ کرنا شروع کر رہے ہیں میں ان کے اپنے آپ کو روکے نہیں کسی بھی جگہ تو اس میں بھی دو دو ہیں ایک جب آپ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کے اس کے ساسا ساسا جو ہے ایکسرسائز باک اور سٹریچنگ کرنا شروع کر دیتے ہو اور کچھ آپ ویٹریننگ کی اس قسم کی جس کو پل اوور کہتے ہیں چین اپس کہتے ہیں وہ ساری ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ ساتھ ساتھ کرنا شروع کرو تو وہ ساتھ ساتھ شیپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ میرے ساتھ تو یہ ہوگا ہے کہ وہ شیپ میں آنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم پہ آکے وہ پھر مسلس میں اس میں ڈیویلپ ہوئے اور مسلس فل اپ ہوئے اور وہ جو چھوٹا موٹا لٹکا بھی ہوا تھا جو رہ بھی گیا تھا وہ مسلس کے اندر ہی کنورٹ ہو گیا اچھا سار مین چیز ہے کہ آپ نے ویٹ لاؤز کیا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے ایک آئیکن بن گئے ایک فٹنس آئیکن بن گئے وہ آپ کے اندر جو ایک چینج آئی میں تھوڑا سا اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت بگ چینج ہوتی ہے ایک تم کوئی آپ کو دیکھے اور وہ کہہ گے کہ واہ ابھی آپ کدھر سے ایسے ہو گئے سائیکلوچیکلی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ایک نئی زندگی ملتی ہے جو میرا میرا ایکسپیلنس ہے آپ ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ آتے ہیں آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ بکب کر رہا ہوتا ہے آپ کی تریف ہی کر رہا ہوتا ہے آپ سے وہ مشورے لے رہا ہوتا ہے تو آپ ایک وہ یعنی کہ ایک کریکٹر ہوتا ہے یا ایک وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو لوگ دیکھ کے مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ موٹا کہہ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ جو جس کے ذہن میں سوکت آتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی لوگ اس پر مزریبل ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اس میں لے جاتے ہیں کہ یار یہ چارہ کی کر دوئے گا سو اس کے بعد جب آپ وزن کم کر رہے ہو آپ کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ نے وزن کم کیا آپ سے وہ مشورہ لے رہے ہیں آپ وزن کم کرنے کے بعد اپنے آپ کو فٹنس نیول پر لے کر آ رہے ہو وہ کر رہے ہو جب ہر کم کر رہے ہو ہر بندہ دیکھ کے خوش ہی ہو رہا ہوتا ہے اور جب کوئی خوش ہوجہ رہا ہوتا ہے آپ کو بگ پوکک کر رہا ہوتا آپ کو چیرز کر رہا ہوتا ہے تو میں یہ کر سکتے ہیں جب ابھی میں تو بھی ہم بھی کام کر سکتے ہیں جب یہ کر سکتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ آپ ایک ملٹی ٹلینٹیٹ پرسنیلیٹی ہے آپ پہ گورنمنٹ آفیسر بھی ہے پھر آپ کے ریل سٹیٹ کے کام بھی ہیں تو آپ کا ایک ماشاءاللہ سے بڑا زبادر سوشل سرکل رہا ہے لاؤ فرم ہے آپ کی تو اس سوشل سرکل میں تو چلیں آپ کی ایک موٹیویشن رہی ہے اس کے علاوہ میں جانا چاہتی ہوں کہ اکارڈنگ تو لوہ فرم آپ کے کیا ہوتے ہیں مینکی کہ مین کا مین کام آپ کیا کرتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی سپیشیلیٹی ہے جس میں اپنا آ جاتا ہے جس میں دی ایچ ایچگی ہے ایک آپ کی لگتا ہے ایک آپ کی رودہ ایچ گھر اور گورنمنٹ یا سیکشن ہے وہ میری سپیشیلٹی ہے اور اسی میں میں اپنی سیروسیز دیتا ہوں لوگوں کو سیروسیز دیتا ہوں